اسلام علیکم ویورز میرا نام نشات عباسی ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نشات عباسی پروپرٹی کنسلٹن پر خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں پارک ویو سٹی اسلامباد میں جیسا کہ لوکیشن سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا سٹریٹ نمبر سکس ہے اور یہ پارک ویو سٹی کے اپنے ویلاز بھی یہاں پر موجود ہیں جو انہوں نے ویلاز بنا کر انسٹالمنٹ پر دیئے ہیں یا دے رہے ہیں مزید تو یہاں پر اس گلی کے اندر یہ مارے پاس ایک بڑے خوبصورت پانچ مرلے کا گھر ہے جس کے اندر چار بیڈرومز ہیں اور اس گھر کا مکمل ریویو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا یہ دیکھیں آپ کوش آدھا گلی ہے بہترین صاف ستری گلی ہے اور اس کے اندر کوئی ایشو آپ کو فیوچر میں پارکنگ کے حوالے سے نہیں ہوگا گھر کے آگے بھی آپ دو گاڑییں کھڑی کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کیاری بھی ہوتی ہے گھر کے آگے اس کے علاوہ آپ کے گھر کے آگے ایک درخت بھی ہوتا ہے یہاں سے ہم چلتے ہیں گھر کے اندر آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جب آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے اس کا کار پوچ آ جاتا ہے جہاں پر ایک بڑی گاڑی آ سکتی ہے یہ جو کار پوچ ہے اس کے اندر ایک بڑی گاڑی آرام سے آ سکتی ہے اور اس سائٹ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹر ٹینک ہے یہاں پر اور یہ بھی ایک سپیس ہے اور اس کے علاوہ باہر جسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا اس کا لون ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ گیٹ کے آگے ایک گاڑی آرام سے پار کر سکتے ہیں تو اندر جب ہم چلیں گے تو اس کے ڈرائنگ روم کے لئے الگ سے انٹرنس ہے اس کی ڈرائنگ روم کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بڑی خوبصورت ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو فردر آپ نے کہا تھا ہوں لکڑی کا استعمال بہت اچھا ہے بڑے اچھے سالٹ دروازے ہیں اور اس کے علاوہ ایکپمنٹ کافی اچھی یوز کی گئی ہے چھت کی سیلنگ بڑی خوبصورت ہے چھت کی جو سیلنگ ہے وہ کافی اس کے خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی لکڑی کا کام کیا گیا یہ بھی اس کے علاوہ یہ ڈرائنگ روم ٹی وی لانچ آ گیا ٹی وی لانچ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹون کا استعمال کیا گیا ہے اور ایل سی ڈی کے لئے ایک پوائنٹ بنایا گیا ہے یہاں پر مزید آپ جائیں تو یہ آپ کی انٹرنس ہے مین اور یہ ایک چھوٹا سا پاورڈر روم یہ بھی میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے اس میں ایک کم بورڈ اور اس کے علاوہ چھوٹا سا پاورڈر روم سیڑھی جو اس کی ہے یہاں سے اوپر جار گئے بھی کافی کشادہ ہے اگر آپ کمپیر کریں باقی گھروں سے یہ اس کا ایک بیڈ روم ہے نیچے اس کو میرے کیمرہ میں دکھائیں گے آپ اس کے اندر یہ کپ بورڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیلنگ بھی اس کی اچھی ہے ابھی چونکہ لائٹ نہیں ہے اس کی ہے لائٹ آف ہے واش روم بھی آپ کو میرے دکھائیں گے کیمرہ میں واش روم بھی بڑھائی خوبصور واش روم ہے اس کا اور اچھی اس میں سینیٹری یوز کی گئی ہے ٹائلز کی کولیکشن بھی اچھی ہے اس میں اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں کچن کی طرف اسی بیڈ روم کے ساتھ ہی کچن آ گیا تو کچن میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہ کچن بھی باشا اللہ کافی خوبصورت ہے اس کے اندر بھی ٹائلز کمبینیشن بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا کچن بنا ہوئے ہیں اس کے علاوہ باہر اس کی ایک ٹیرس ہے یہ بالکنی ہوتی ہے نیچے اب اس میں آپ یہاں پر اپنا واشنگ مشین بیرا یوز کر سکتے ہیں آپ ایک کپڑے بیرا دونے کے لانٹری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اوپر والے پورشن کے اندر آئیے ہم اب آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں سٹیرز کے اندر ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور اچھی کولیکشن ہے ماربل کی بھی بس فلور پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر تین بیڈرومز ہیں اب اس میں ایک بیڈروم یہ آگیا یہ ایک بیڈروم ہے سیلنگ یہ سارا دے سکتے ہیں اچھی اس کے اندر ایک سپیس ہے واشنگ سیم ایز گراؤن فلور گراؤن فلور کی طرح یہاں پر بھی ایک واشنگ دیا گیا ہے اس کے علاوہ کھڑکیاں جتنے بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں ہلمونیم کی لگائے گئی ہیں دیار کی لکڑی کا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس بیڈروم کے اندر یہ علماری یہ بیڈروم کے اندر بلکل دیوار کے اندر دی گئی ہے ٹاکہ جو آپ کے گھر ہے اس کی سپیس خراب نہ ہو تو ایک یہ بیڈروم ہو گیا اس کے بعد اسی کے بلکل سامنے یہ دوسرا بیڈروم ہے اس کے اندر بھی یہ انٹر ہوتے ساتھ ہی اس کی علماری آ جاتی ہے اور یہ ساتھ اس کے واشروم آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کا ایک اچھا روم آ گیا اس میں یہاں سے آپ ٹیرس کے اندر جاتے ہیں یہ کھڑکی ہے اس کی اور یہ ایک چھوٹے سی ٹیرس ہے یہ ڈیزائن کے لئے گریل کا استعمال کیا گیا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کا ویو ہے اس کے علاوہ اوپر چلتے ہیں بلکہ آپ کو میں یہاں پر ایک تیسرا بیڈروم دکھاتا ہوں یہ تیسرا بیڈروم جو سٹیرس کے بلکل سامنے ہیں یہ بھی تھوڑا سا بڑا بیڈروم ہے اگر آپ اس کے دوسری بیڈروم کو دیکھیں تو اس کی بنیزبت یہ چھوٹا سا بڑا ہے اس کے اندر لئے آپ دیکھیں کہ یہ ایک سائی پر علماری دی گئی ہے اور روم کی سپیس جو ہے وہ کافی ہے کافی بڑی روم کی سپیس ہے یہاں بھی آپ کو ایک چھوٹی سی گیلٹی دی گئی ہے جس کو آپ لانڈری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آرام سے یہ بڑی اچھی خوبصورت سی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ واش روم آپ اس کا دیکھیں واش روم تقریبا تمام ایک جیسے ہیں سینٹری کا استعمال اچھا کیا گیا ہے یہاں پہ اور اب آپ کو ہم لے کے جائیں گے روف ٹاپ کے اوپر جہاں پر ایک سرونٹ پوارٹر بھی ہے اور یہاں سے سٹیرز اس کی اب روف ٹاپ پہ جائیں گے یہ روف ٹاپ اس کے اوپر جیسے آپ آئیں گے تو یہ سامنے آپ کو ملے گا سرونٹ پوارٹر سرونٹ پوارٹر کے ساتھ اٹیج باتروں میں یہ سرونٹ پوارٹر ہے یہ اس کے ساتھ بات ہے اور یہ اس کی چھات ہے یہ کافی سپیس ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہ اس کا ویو ہے یہ جو ایریا یہ چونکہ پارک و سٹی کی لوکیشن سے باہر جگہ آ جاتی ہے ٹیرس اپارٹمنٹ بارہ وہاں پہ بننے اور یہ اس کی سٹریٹ ہے بڑی خوبصورت اور بڑی آؤٹ کلاس لوکیشن ہے اس کی جیویئرز تو یہ تھا پانچ مرلا گھر پارک و سٹی اسلامباد کے اندر جس کا میں نے آپ کو مکمل ریویو دیا ہے اس گھر کی جو پرائیس آسکنگ ہے آنر کے طرف سے وہ تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ ہے لیکن یہ گوشیبل ہے آپ آئیں گھر وزٹ کریں گھر دیکھیں اس کے بعد آپ کو جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جی اتنی پرائیس کے اندر یہ گھر آپ کو ملنا چاہیے اس کے اوپر مالک کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ ایک بڑا زبردست اور اچھا ایک آپشن ہے اگر آپ اپنے رائش رکھتے ہیں تو یہ بڑی ایک زبردست پرسکون انوائرمنٹ ہے تو ویز امید آپ کو میری جو ویڈیو وہ اچھے لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے آپ نیچے دیا کے نمبر پر رابطہ کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ